ابھی آپ کو بتائیں کہ بکلاہٹ کا شکار بھارت سفارتی آداب بھی بھول گیا ہے بھارتی حکومت نے نیدہلی میں قائم پاکستانی ہائی کمیشن کے پچاس فیصد عملے کو واپس جانے کا حکم دے دیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود خریشی کہتے ہیں کہ جیسا کروگے ویسا ہی بھروگے بھارتی ہائی کمیشن کے آدھے اہلکار بھی سامان باندھ لیں پاکستانی عملہ واپس آئے گا تو انڈین سٹاف بھی واپس جائے گا ذرائع کے مطابق بھارت نے اسلام آباد میں اپنے ہائی کمیشن سے بھی پچاس فیصد عملہ واپس بلوانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس فیصلے پر عمل درامت آئندہ سات روز میں ہوگا بھارت نے باکستانی نازم الامور کو فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے ذرائع کے مطابق بھارت نے یہ اقدام اسلام آباد میں دو بھارتی اہلکاروں کی حراست کے بعد تیش میں آتے ہوئے اٹھایا ہے گزشتہ دنوں اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے دو اہلکاروں کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا تھا جب انہوں نے تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے ایک شہری کو ٹکر مار دی تھی انڈین اہلکاروں کی شناخت سلوہ دیس پال اور دعویٰ مبرہموں کے نام سے ہوئی ہے تو انہیں حراست دونوں کے قبضے سے جالی کرنچ سے بھی برامد ہوئی تھی پولیس نے دونوں کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی تھی تاہم سفارتی استثناء کی وجہ سے بعد ازاں انہیں رہا کر دیا گیا تھا وزیر خارجہ شاہ محمد خریشی نے بھارتی اقدامات پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے بھارتی ہائی کمیشن کے آدھے اہلکار بھی سامان باندھ لیں پاکستانی عملہ واپس آئے گا تو انڈین سٹاف بھی واپس جائے گا شاہ محمد خریشی نے کہا کہ بھارتی الزامات دے بنیاد ہیں چین کے ہاتھوں شرمندگی کے بعد اندوستان مو چھپاتا پر رہا ہے اور فالس فلیگ آپریشن کے بہانے بھی تلاش کر رہا ہے ایک سوٹی لفت لوگ تھے تو انہوں نے کہا پہزاس سیزت کم کر دو تو اس کا مطلب ہے کہ پہزاس لوگوں کو انہوں نے ایک ہفتے کی مولت دی ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر بھارت کو چھوڑ دے انہیں پورنسیکٹی سے کہا ہے کہ پھل فالس ان کے جو یہاں سفارتکار ہیں ان کو بلایا جائے اور بلا کے ان کو دماش کیا جائے اور پاکستان ہاتھ پک کے بیٹا نہیں رہے گا اگر پچاس فیصد ہم بھی ریسپروکیٹ کریں گے اگر ہمارے لوگ نہیں سکتے تو تم بھی اسلام آباد میں نہیں رہ سکتے تم بھی اپنا سمان باننا شروع کر دو بڑا بھونڈا چھوٹ پر مبنی الزام لگایا ہے پاکستان پر ہمارے سفارتکاروں پر کہ وہ وہاں جاسوسی کر رہی ہیں دہشت کر تنظیموں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں سب ہوئی ہے چین کے ہاتھوں اس کی خفت بٹانے کے لیے پاکستان کی طرف پھر یہ میلی آنکھ اٹھانے کے بارے میں سوچ رہا ہے کسی بہانے کی تلاش میں ہے یہ میں اقوام متحدہ کو بھی کہہ چکا ہوں جتنے انہوں نے حضامات لگائے ہیں یک سر غلط ہے یہ ویانا کے منشل کی سپیرٹ کی خلاف کام کر رہی ہیں